اسلام علیکم میں ہوں عرفان چودری اور مجود ہے سید علی حمزہ شاہدہ بڑی ایک لائن پاک میں ہے اس کے ایک مفہوم میں بتا دیتا ہوں موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے موت آنی نہیں ہے شاہدہ صاحب موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ موت کیا ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے جنت اور جہنم کا کونسپٹ ہے اور ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے دیکھیں اب نماز پڑھتے رہیں گے نا ویلن گوڈ ہے شاملوڈ کے لئے لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ وباقی معاملات چل رہے ہیں انہیں بھی تو سلف کرنا ہے نا ان کے ساتھ بھی ہماری موت کا منصلی coah Linked ہے ہم ارزک رسک کمانے کے لئے نکر رہا ہوں وہ بھی موت کے ساتھ Linked ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ کے ساتھ بنے کے ساتھction رہا ہم ادھرشد نماز پرسن جنہیں ہم نہیں جانتے بھی موت کے ساتھ Linked1 فکر 200m United مثلem temporarily موت انسان بچاتی بھی ہے جیسے ہم جاتے ہیں باہر تو ہم کچھ حادثیں بار بار بجت دیں ہم سوچتے ہیں یا کیا ہو گیا موت کا مقرر ہے اس دن آنی آنی ہے لیکن پہلے نہیں کرنا چاہیے بڑا کام بھی کرنا ہے تو لے جو لیکن اقتیاز ہے ہر تین معاملے ایک ساتھ بہت ہمیں بچاتی بھی ہے بچاتی بھی ہے بچاتی بھی ہے تو ہمیں کیا کریں پرٹنٹس ہی ہے یہ موت دکھا رہی ہے جب ایک بندے کو موت آنی آنی ہے تو بہت ہم نے کہا کہ موت ابادت کرنے ہی کرنا ہے ہم نے اپنے بائیوں کے لئے ماملہ اچھے رکھے آج کیا کرتا ہے انسان تو اسے کو بیزر کرنے میں ٹائم نہیں لگا اس کی زبان ہے اس سے نہیں سوئیتا اگلے بندے کو بیزر کر دیتا ہے تو جب کسی انسان کا دل دکھے گا تو خدا کا زندراز نہیں ہوگا یہ معاملہ میں اکتا ہوں انسان کو بڑا گول فکر کر رہا ہے یہ ایک بار سونے چاہیے یہ بھی ایک انسان ہے اس کے دن میں دل ہے تو اس کے ساتھ میں اچھے میں نے اکثر دیکھا ہے انسان دوسرے عدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی عدد دیا اس سے دیکھنے میں نہیں لگتا ہے یہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عدد دیا بڑی عدد میں بڑی عدد دیا تو یہ ہے کہ عزت دینے چاہیے انسان دوسرے میں لگتا ہے انسان دوسرے میں لگتا ہے اس کے قردار حالانکہ وہ اسلام زیادت دیتا ہے کسی قردار کو تولے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رات پر رکھتا ہے لیکن انسان کی کیا کہتا ہے کہ وہ ایک میٹے میں اگلے کی بیشتی کر دیں بلکوشنہ صاحب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایسے سے لوگ دیکھیں جو پر کے بیٹھ سرے دیتے ہیں لیکن اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے سے عہدوں پر پہنچا دیتی ہیں ہم خود حران رہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقامہ دیتی ہے سیکنڈلی شاہ صاحب جہاں سے میں دو چیزیں دو شاخیں نکالوں گا وہ یہ ایک بندہ جو آپ کو تنہائی میں لے کے اندر سے چھوڑ رہے ہیں کہ کر کیا رہے تو کرنا کیا چاہتا ہے کچھ کر ایک ہوتا ہے جو سب کے سامنے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے آپ کو کچھ سستیاں دور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کچھ بن جائیں وہ کہتا ہے آپ کو سائٹ پر یا سرکل ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا نکھار دے دیتا بڑے پور سے باگ جاتے ہیں اصل بندے کو انسیت کرنی ہونا اے اسلام میرا بھی بات سنبھایا کہ بندے کو سائٹ پر ہو کے انسیت کرو کلے میں کسی سامنے اس کو نسیت نہ کرو اس کی غلط بہت ہے یہ سمجھے کس بندے کی بلکل نہیں آتی میرے والدے مہترم اکثر اوقات کہا رہے ہوتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو بول کے پھر سوچنے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونک وہ اس بات سے نکل گیا ہوتا ہے جب بچ پر میں تھے ہمیں نہیں سمجھا رہی ہوتی لیکن اب ہمیں وہ باتیں سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ جب اگلا بھی ہمیں اس طرح بول رہا ہوتا ہم بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور اکثر میں نے بہت افعاد ہوا میں کچھ بولنے لگتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں بھولنک ہے اور میں چھو پھر رہا ہوں کیونکہ پتہ جائے جاتا ہے اس کی عزت نفس ہاں پہ آ جائے گی اور شاید کل سودھا جائے شاید کل سودھا جائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے یا وہ کس اور کسا بھی جائے برا سلوک کرے گا دیکھیں کہ یہ سب سے بڑے انسان کی چیز ہے وہ عزت نفس ہے ایک غرب ہے وہ پردے ڈالتا ہے انسان کی انسان کی گلتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں بھارتا ہے پھر بھی وہ ذات نہیں چاہتی کہ میں اپنے بندے کی بیدت کروں وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی جائے چاہتا ہے ایک انسان کی کیا کہا ہے یا کہا ہے اس بندے کی وہ سرعام اس بندے کی عزت چھال دے انشاءاللہ تعالیٰ بس اس میں کوشش کریں آپ سوچیں پہلے پھر بولا کریں کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا موسیقی